موسیقی قطر میں رنگ آرنگ افتتاحی تقریب کے ساتھ عرب دنیا میں فٹبال ورلڈ کپ کا پہلا ملہ سچ گیا میگا ایونٹ کے چونسٹ میچز قطر کے پانچ شہروں کے آٹھ سٹیڈیمز میں ہوں گے دفاعی چیمپین فرانس ایونٹ میں اپنے اعزاز کا دفاع کرے گا قطر میں عید کا سما ہو گیا گلیوں اور سڑکوں کو برکی کم کموں سے جا دیا گیا دنیا بر سے شائقین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے مختلف ملکوں سے شائقین اپنی اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے سڑکوں پر مختلف طریقے اور انداز اپناتے ہوئے نظر آئے عرب نیوز کے مطابق قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمدثانی فیفا کے صدر کے ہمراہ سٹیڈیم پہنچے اور دیگر عرب رہنماؤں کے ساتھ انہوں نے اپنی نشستیں سنبھالی پچھ پر شوہ کا مظاہرہ ہوا جس میں تین اون امریکی اداکار مارگن فریمن اور ایک نئے ٹورنمنٹ کے گانے ڈرینز پر پرفارم کیا گیا سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان اردن کے شاہ عبداللہ دوم اور مصر ترکی اور الجزائر کے صدور کے ساتھ اقوام مدحدہ کے سیکٹری جنرل بھی پہلے میچ سے قبل سٹیڈیم میں موجود رانماؤں میں شامل تھے شیڈیور میچ قطر کی آٹھ سٹیڈیم میں ہوں گے میچ بیس نومبر دو دربائی سے شروع ہو رہے ہیں جن کا سلسلہ اٹھارت سمبر تک جاری رہے گا فیفا ورلڈ کپ میں بتیس ٹیمیں سالے رہی ہیں جن کو آٹھ کرپس میں تقسیم کیا گیا ہے ان میں سے صرف دو ٹیمیں ناکوٹ مرحلے میں جائیں گے فرکبال ورلڈ کپ کے موقع پر قطر میں شراب کی فوق پر بندی آیت کا رکھی ہے مغربی ممالک نے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے مگر بہت سے ممالک نے اس فیصلے کی حامائد کرتے ہوئے کہا وہ فوٹبال دیکھنے آئے ہیں شراب پینے نہیں اس ورلڈ کپ کی انفرادیت انعامی رقم کا تذکرہ کیے بغیر ناممکن فیفا نے ورلڈ کپ 2022 کے لیے چوالیس کروڑ ڈالر کی انعامی رقم مختص کی ہے اس ایونٹ کے فاتح کو چار کروڑ بیس لاکھ ڈالر دی جائیں گے جبکہ رنر اپ ٹیم تین کروڑ ڈالر کی اقدار ہوگی اس میگا ایونٹ میں پاکستان کی ٹیم ایک بار پھر کوالیفائی کرنے میں ناکام رہی تاہم پاکستان کے تیار کردہ فوٹبال گراؤنڈ کی زینت ضرور بنیں گے اللہ واضح اس ایونٹ کی سیکیورٹی کے معاملات پاکستان فوج ہی سنبھالے گی